ناظرین اصل مدتے آنے ہیں کہ پیاز جیدی پنیری گرمیاں دی یکم جون واسی لان چلنے ہیں اور کس طرح لانی ہے سوالات دوست کردے نے اس واسطے تھوڑا ایڈوانس ویڈیو بنا لگیا اچوال میں پائیں تو سات دن بعد شروع کرنی ہے تیاری تو ویڈیو اس تھی لانتا تھا کہ دوست بہت زیادہ جلدی سوالات کرنا شروع کردے تھا دوستانے ناظرین سب سے پہلے تو میں اس پلاکوں لیزر کروانا ہے گاند وغیرہ سفائی کروانی ہے میں اتھا نہ چکوانا ہے کہ پیاز جی پنیری جیدی ہوں دی ہے شاور کرنا بہت ضروری ہے اگر تسیل شاور کر دے ہو تو پنیری نو جیدی یا گرم لوئے یہ نہیں لگے گی باچ جائے گی تو پنیری انشاءاللہ زبجل پنیری بڑی نازک اندی ہو سوکر جدہ تسیل پتہ اتار دے ہو بسم اللہ الرحمان الرحیم ناظرین علی رضا سعدد آل رضا فارم تو تو اڈینا گل کردہ پیا تے میں ایک واہ خیر دے وچ کھڑا سیل تسی ویخدہ پہ ہو گندم تو بعد ایس نو میں پانی لایا جرمی نیشن کروائی جیدی بوٹیاں دی گھاشا ہوندہ ہے تے ہون تسی پوزیشن دیکھ رہے ہونے دوستان ذرا دکھایا جے نزدیک دکھاندے بھی جائے جے میں جیدے موضوع تے گل کرنے لگیا تے بہت سارے دوست اے روز سوالات کردنے کے اے معاملات کی انہیں تے سانو تفصیل نہ سمجھاؤ دیکھو ناظرین اے جیدی بوٹیاں اگیاں سی اے سکھیر دے وچو گندم تو بعد میں واہ واہ کے ختم کرتی ہیں تقریباً تین مرتبہ اس زمین نو میں حال چلا ہے نے ایک مرتبہ پانی لایا مکمل گاہ جرمی جرمی نیٹ کروایا کروا کے اس تو بعد انہوں ختم کر چھڑا ہے تے اے زمین میں تیار کر رہے ہیں پیاز دی پنیری لان واسطے انیشلی اے دو کناہ لانی ہے اس تو پچھے پاس دکھایا دوستان اے پاپولر دا فیلڈ ہے اس تو لیف سائیڈ دو تے پلوٹ پہ ہے تقریباً چھے کنال دا پلوٹ ہے او دو تے پنیر لانی ہے ایک اکڑ پنیری الرزا فام دو تے پیاز دی لگن جا رہی ہے انشاءاللہ تے لگے گی وقف دنال سب تے پہلا جڑا میں سٹیپ لینا ہو اس پلوٹ ہے لینا تو اس سے بلکل اہی سامنا جڑا ایریا ہے تقریباً ایک کنال دا او میں ایک کی ریمج کاشت کرنی ہے ناظرین میں جڑی پنیری دے ملومات دین چلیا ملومات او بہت اہم نے دوستان دے سوالات میں انہا سارے سوالان دا اے جواب میں دین جا رہا ہے اس سے کلپ دے مچ کلپ نو تفصیل دینا ہے سنیں آجے شیئر بھی کر لیا جو میری ویڈیو نو لائک بھی کر دیا جو میرے چینل سبسکرائب بھی کر دیا جو اچھی ویڈیو دوستان دے ملومات واسطے بنانے ہیں بے شک کوئی دوست آدھے کوئی چیز لیندہ ہے یا نہیں لیندہ ویڈیو بنانا میں ساڑا فارز ہے ملومات دینے میں ساڑا فارز ہے انشاءاللہ ازہ واجل تو آدھے ورسپ دے جو پیغامات مصول ہوں دے نے کالزے ذریب اسی کوشش تے کر دیا لیکن اسی طرح ریکویسٹ کر دیا کہ کال تے سوال کرندی کوشش نہ کیتے کرو کالز بہت آنیا نے سندے رہی دا لیکن مشکل ہو جائندہ جواب دینا سب تو بہترین طریقہ ہے کہ سانو وارسپ دے وائش میں سے کر دو کوئی سوال ہو انشاءاللہ ازہ واجل اسی طرح جواب دیا ہوں گی ناظرین اصل مدت آنیا کہ پیاز جیدی پنیری گرمیاں دی یکم جون واسی لان چل لیا اور کس طرح لانی ہے سوالات دوست کر دینا اس وقت تھوڑا ایڈوانس ویڈیو بنا لگیا اچھل میں پائیں تو ساتھ دن بعد شروع کرنی ہے تیاری تو ویڈیو اسی لانتا تھا کہ دوست بہت زیادہ جلدی سوالات کرنا شروع کر دیتا دوستانی ناظرین سب تو پہلے تو میں اس پلات نو لیزر کروانا ہے گند وغیرہ صفائی کروانی ہے میں اتھنا چکوانا ہے کہ پیاز جی پنیری جیدی ہندی ہے وہ بہت بریک ہندی ہے گند وغیرہ اوگ جاویے تو وہ بہت زیادہ پریشان کردہ ہے اور وہ دی صفائی کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاندہ ہے اس پلات نو میں صفائی کرواناں گا اے لیبر تو آتنا چکواناں گا انشاءاللہ میں سارے پروسس جڑے نے واضح کرنگا دوستانا گرمی دی شدہ تسی خود جاندے ہو تو بہت سار دوستانا سوال اے بھی ہندہ ہے کہ یار اتنی مہنگی پنیری اتنی مہنگی پنیری کیس طرح دے رہے ہو وہ دی دو تین وجیوہات اندیاں نے ایک تسید ڈبل منٹ ڈبل ایس گرمی دی شدہ دیوچ کسان دی جڑی منٹ اندی ہو دا تو اسی کوئی متبادل دے ہی نہیں سکلے پنیری دی ریر سے ہمیشہ گرمی دی وچہ زیادہ ہوں دیں خیر مارکر دینا چلنا ہے مارکر تو زیادہ تھا اسی مہنگی نہیں دے سکتے پنیری سیڑ بھی الحمدللہ مارکر تو اسی سستہ دے رہے ہیں اس میں لیزر کروا لینا ہے سارے پلات نو لیزر کروا کے اسے بعد اسی بیرس بنا لینا ہے ساڑھے کول مجود جڑے ساملو کے جڑے لوازمات نے پنیری دے ہوتے چھان کرنے واسطے بہت سارے دوست پر دیں گیسی گرین شیٹ بھی لائے سکتے ہیں پنیری ہوتے گرین شیٹ میں جی گرین شیٹ بلکل نہیں لائے سکتے گرین شیٹ لگ دی ہو تھے وہ ہائٹ سے لگ دی ہو تھے جڑی گرم لو ہندی وہ تھلے زمین خوش کر جان دی تھے تو اڈے جو سیڑ ہے وہ جرمنیٹ نہیں ہندے کسی اے گاہ جڑا ہے اے دکھاؤ دوستانوں کسی اے گاہ جڑا ہے اے گاہ اے سار لگی پچھے دبڑی بغیرہ اے استعمال کائے سکتے ہو کانے استعمال کائے سکتے ہو کانے دی پتھر استعمال کائے سکتے ہو اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو دنگریہ مل جانی ہے تو انہوں تکرانی ہے دنگریہ انہوں نے سوٹ کے اتھے گاہ سوٹ دیو یا اتھے دبڑی بغیرہ اے سترین دی وائد وائد کار کے او سوٹ دیو کیونکہ بہت سارے دوستانیں دو چار مرلے ہی لانی ہوں دی پانچ مرلے اپنے ضرورت واستے اے اتنا انتظام تے کر سک دینا پتھل جڑی ہے پتھل ایسی اے اس پتھل دے مطابق ایسی بیڈ بنا مانگے کہ جڑے بیڈ بننے نہیں ہونا دے سائٹ دوتے جڑے بننے ہونے نے وہ ہائٹ دوتے ہونے تاکہ جڑے پتھل جڑی ہے اے اتنی دور زیادہ کو مختلف اور مشکل طریقہ نہیں ہے لیول کار لو بیرز بنا لو بیڈ میں چھڑکاؤں کار دے اتنے سوا راکھ جڑی اندی ہے او سوڑ دو یا اتنے گوبر سوڑ دو بکریاں دا مونو ڈائیجیسٹف گوبر تیسے کوشش کر رہا دے جیڑا گوبر اندھا ختم ہویا ہے اگر ملے بینسہ دا یا گائیں دا مل جائے وہ تیسے مکمل ختم ہویا ہے گوبر فریش گوبر نہیں سوڑنا بلکل باری کروا لینا ہے لیبر تو وہ اتنے جار دینا ہے بیڈ نو چھپانا ہوں دا ہے مقصد صرف ہے کہ بیڈ اتنے لوگ آجاوے بیڈ نو پیدا بھی سپیا گیا پانی بھار کے لا دینا ہے فول بھار کے پانی لاندھی کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ تاڑا اگلے چھو بھی گھنٹا دیگے چھو پانی اندھو ہور لاغ جائے یہ دو پانی لانے نے پیاد پتل اتنے پائیو نہیں ہے دو پانی کوشش کرنے دو پانی لاغ گیا انشاءاللہ تیسے نہیں تیسے نہیں تیسے چھو دن کو اڈا بھی جرمینٹ ہونا شروع ہو جائے گا ساتو آرہ دن دے گئے تو اڈی جرمینیشن مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ زبجل نہیں تیسے نوہ دن کوئی دانا میں نہیں رہندہ جرمینیشن ہو جاندی ہے تو اسی دیکھ دے تو رو گئے جو ظاہر ہے پیاد تو اڈے پتل ہو گئے تو چوک کانی شاہ نے دیکھ لو گئے تو اسی جرمینیشن کتنے پرسنٹ ہو گئی ہے کنی ہو گئی ہے پودہ ساتھا کھڑا ہو گیا یا نہیں ہو گیا بار میں تیرے میں دن اسی پتل اتارنی ہے ٹائم دو شدے پہ ہو اس ٹائم کو تھوڑا جا پہلے اتارنی ہے کہ تھوڑی جی سورج دی کیرن جڑی انہوں پہ جا رہے اور اس تو بات چھاؤں ہو جائے اثر تو بعد اپنی پتل شتل کا نشانے دبلی شبدی اتار دینی ہے وہ اتارن تو بعد رات آ جائے گی رات ہوتا انشاءاللہ اچھی گزر جائے گی سبو دن ہوں گئی اگر تو اڈی تھوڑی جائے گا تو کوشش کار لاؤتے کو کپڑا شپڑا دور تکار کے دے دو تاکہ سورج دی دھوپ نہ پاوے اور اگلا دیاڑا ہوگا اس دیاڑے دیوئے تین چار مرتبہ شاور کرنا ہے پنیری دوتے شاور وہ بہت ضروری ہے شاور کرنا بہت ضروری ہے اگر تیسے شاور کر دے ہو تو اڈی پنیری نے جیڑی ہے گرم لوئے یہ نہیں لگے گی بات چیز آئے گی تو اڈی پنیری انشاءاللہ پنیری بڑی نازک ہندی ہے اس وقت جیدہ تسی پتل اتار دے ہو اس نازک پنیری تو پتل اتار ہندہ مطلب یہ ہندہ ہے کہ اگر اسی کچھ بھی اگر ہندہ اقدام نہیں کر دے اسی پانی دے چھڑکاؤ نہیں کر دے تو اڈی پنیری جیڑی موٹیلٹی ہندہ خدشہ اور خطرہ ہے ایک آل ہوگی اگر زیادہ ایریہ جو تسی دیفینیٹلی چھاؤ نہیں کر سکتے اس طرح اندھی اگر کسی کو گھرین کپڑا تو گھرین کپڑا کر دے ہو اتیاتاً بہت اچھی گالے نہیں کر سکتے تو تین چار مرتبہ ڈیاری دیویچ انہوں شاور کرو اگلے دو تین دن تسی پروسس کرنا ہے اس بات تو اڈی پنیری سٹیبل ہو جائے گی انشاءاللہ اگر موٹی دار اگر پہن دی زمین دوتے تو پنیری انہوں پوٹھنا دے ہوئے اس طرح احتیاطاں تسی ضرور کرنی ہے تو ناظرین جتنے دوبار مزید ہے اپنے پروسسز اگن وہ میں سارے اپنی ویڈیوز دو بچ پاماں گا تو اڈے بھائیاں باستے انشاءاللہ جلد اور جلد میں کوشش کرنا کہ سارے معاملات میں شیئر کر دے رہا تو اسی میرے چینل سبسکرائب کر لو مزید معلومات واسطے پلیز اور پلیز ویڈس اپ کال تو گریز کر رہے جے ہاں اگر کوئی چیز خرید کرنی ہے تو دیفنیٹلی کال دے ضرور پہ جائے گی تو ایسی ضرور سننے سوالات واسطے کے سننے لیکن تسی ساڑھے تے شفقت کرنی ہے ایسی تھک جننے بڑے دیر سارے معاملات اندر ہیں تو او نا نو دوسری ورس اپ دے ضرور سارے شیئر کرنا بہت شکریہ